اسلام علیکم ناظرین میں تاریک اس میں اتھاگر آپ کی خدمت میں کچھ ہم گزارشات کے ساتھ ناظرین کرام کیسی کیسی حیرتیں آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی کیا کیا انقلابات دنیا میں آئیں گے یہ اب سوچنے کی بات نہیں کہنے کی بات نہیں بلکہ ہمیں سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہا ہے میں اب اب سے دو گھنٹے پرانی خبر دے رہا ہوں کہ نیپال کی بارڈر پولیس کی فائرنگ سے ایک بھارتی شہری مارا گیا ہے دو شدید زخمی ہوئے ہیں اور ایک کو نیپال کی انٹیلیجنس والے اٹھا کر لے گئے ناظرین یہ واقعہ سینہ مارکیٹ یہ بیہار کا علاقہ ہے جو نیپال کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے وہاں پر پیش آیا ہے اور اس واقعے کے بعد سے انڈیا اور نیپال کے درمیان ٹینشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے جو تصوری کیا جا سکتا ہے خیار رہے کہ نیپال کی شہستر پولیس اسے کہتے ہیں شہستر پولیس جو بارڈر پولیس ہے اس نے کئی مرتبہ وارنگ دی تھی کہ جن ان علاقوں میں بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ اسے واپس کرنے بڑھیں گے جبکہ بھارت نے وہاں بقاعدہ کٹیویشن کی ہوئی ہے ان کی انٹیلیجنس کے بندے وہاں کسانوں کے روپ میں موجود رہتے ہیں نیپال پولیس بارڈر پولیس کا عظام ہے کہ یہ پندرہ بیس لوگ کٹھے بقاعدہ ہتھیاروں سے مسلح ہو کے نیپال میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے جب انہیں پہلے وارننگ دی گئی جس کے بعد ان کو سیدھی گولیاں ماری گئیں کچھ لوگ بھاگ گئے باقیوں کا حال آپ کو میں نے بچا دیا ہے ناظرین اکرم ناظرین اکرام بات یہ ہے کہ اب جب کوئی قوم اس بات کا مصمم ارادہ کر لینا کہ اس نے اپنی ازادی کا تحفظ کرنا ہے اپنی اقتداری حالی کا تحفظ کرنا ہے تو پھر وہاں مسئلتیں کہاں ہوں نہیں کرتی آپ اس بات کو مانیں نپالی جو گورکھی ہیں یہ ان کی ایک تاریخ ہے آج تک جو بریٹش ملکہ ہے اس کی جو یہ جو اس کے حفاظتی گارڈ ہوتے ہیں وہ نپالی کو یہ گورکھی ہوتے ہیں ان کی ایک رجمنٹ ہے جو میں طب قیام پاکستان سے بہت پہلے سے غالبہ نویزہ تیس یا پینتیس میں انہوں نے بنائی تھی تب سے آج تک انہیں ان کی نپالیوں کی غالات کو جو ہے رکھتے ہیں انہوں نے ان کو اپنے گارڈ رکھا ہوا ہے اور نپال کی پارلیمنٹ میں دو روز پہلے بڑا ایک ہنگامی اجلاس ہوا جس میں انہوں نے نیو نپال کے نام سے اپنا میپ جاری کی ہے اس میپ میں انڈیا کا پتہ نہیں کتنے ہزار کلومیٹر علاقہ شامل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے آپ نے زمدہ سے اس پر قبض اگوئے جن میں کالا پانی وغیرہ بھی شامل ہے جب آپ کالا پانی کا پتہ ہے ججزہاں پہ انگریز لی جائے کردے سے پکڑ کے ان کو کیادیوں کو اب انڈیا نے ان سے آخر میں یہ کہا تھا اس ٹینشن سے بچنے کے لیے کیونکہ دیکھیں جب آپ کے آپ کے جو اپنے گھر کے پالے ہوئے ہیں وہ آپ پہ جھپٹیں لگیں تو پھر آپ کو گھبرارت ہوتی ہے انہوں نے کہا تھا ہم سیکٹری لیول پہ بات یہ شروع کرتے ہیں جس پر نیپال نے کہا تھا کہ نئی سیکٹری لیول پہ نہیں ہم نے وزیر کے لیول پہ بات کرنی ہے اور یہ میپ انہوں نے ان کو انڈیا کو دے دیا ہے انہوں نے انڈیا کو دو سو سال پرانا نیپال کا میپ بنا کر دیا ہے کہ بھائی صاحب یہ علاقے ہمارے ہیں ان کو چھوڑ دو انڈیا یہ کہہ رہا ہے یہ ساتھ آیا اور چاہے نہیں کرو رہا ہے اب بات یہ ہے کہ چائنہ وہاں بھی کرو رہا ہے سریلنکا سے بھی کرو رہا ہے مال دیکھ میں بھی کرو رہا ہے بہتان میں بھی کرو کرو رہا ہے پاکستان میں بھی کرو رہا ہے بنگلہ دیش میں بھی کرو رہا ہے تمہارے ساتھ ملک گن صحیحہ رہ گیا ہر ایک pastel تو تم گلے پڑھ رہے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہRegard drew نے اب اعتقدر کر لیا ہے کہ وہی سے ڈریں گے نہیں نہ بلیک میل ہوں گے نہ جھگیں گے اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ عالمی سطح پر ان کی کسی سے حوصلہ افضائی کی ہے ڈپلومیٹک ٹینشن بہت زیادہ بڑ گئی ہے اور دوسری طرف چائنے کی طرف سے مسلسل دباؤ بڑھ رہا ہے ادھر صحیح مسلسل جوتے پڑھ رہے ہیں اور انڈین میڈیا اس وقت پاگل ہو کے عجیب و غریب طرح سے چیخیں نکار رہا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُوبِينَ ناظرینِ قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھئے اور جانئے جتنی جگہ محصر ہو وہاں سبجیاں کاش کریں ایک بڑا قہت ہماری پر بڑھ رہا ہے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت شکریہ